اچھا دھوکے اور فراڈ سے کیسے بچا جائے کسی بھی سسائٹی میں آپ انویسمنٹ کرتے ہیں ریل سٹیٹ میں کرتے ہیں تو آپ کو کچھ پوائنٹ سے وہ دیکھنے پڑیں گے اگر آپ ان کو دیکھیں گے بڑا ڈیپ لی سٹیڈی کریں گے تو انشاءاللہ آپ دھوکے فراڈ سے بچ جائیں گے آج کل مارکیٹ میں بہت سی بیوانیاں لوگ کر رہے ہیں بہت سے ہمارے ڈیلر بھائی ہیں وہ اپنے نفع کے لیے دوسروں کو فسا جاتے ہیں اور سمٹائم کچھ ڈیلر بھائی وہ کسی سسائٹی کی وجہ سے فاس جاتے ہیں آگے معاملات میں تو کچھ پوائنٹ سے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ پوائنٹ آپ مدے نظر رکھیں تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا تو آپ کو کوئی بھی دھوکہ اور فراڈ نہیں کر سکے گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ سب سے پہرے تو دیکھیں کہ جو بندہ آپ کو کوئی بھی ڈیلر ہے کوئی بھی دوسرا بندہ ہے آپ کو انویسمنٹ کا بتاتا ہے آپ کو چیز بتا رہا ہے تو اس کو آپ اچھی طرح سٹیڈی کریں ایک دوسر کا پروفائل آپ کو پتا ہونا پوری طرح چاہیے کہ وہ بندہ کس لیبل کے آئے کب سے مارکیٹ میں کیا کر رہا ہے آئے کہ چلتا پھرتا دیلر اس کا نافذ ہے اور کچھ ہے اتنا تھنٹک بندہ ہے یہ چیز آپ کو نالیج میں ہونی چاہیے اور دوسرا یہ جو باتیں ہوتی ہیں ان کی ساری اور جلدی سے آپ کو پریشرائز کر رہتے ہیں انویسمنٹ کی سوسائٹیز والی سپیشلی وہ سوسائٹیز والی بھی ایسے ہی ڈرمہ بازی کرتے ہیں اور وہ پراپر جو ہے نا ان کی ایک پلیننگ ہوتی ہے فراڈ کرنے کی جھوٹ بولنے کی اور بس وہ زیادہ زیادہ انسینٹیف آفل کرتے ہیں لالش دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے جہاں پہ جلدبازی نظر آئے یہ جلدی کر رہا ہے ڈیلر یا سوسائٹی والے جلدی کر رہے ہیں ہمارے بہت سے ڈیلر بھائی بھی اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں سوسائٹیز کے آگے سوسائٹیز والوں کا ایک پریشر ہوتا ہے یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے فلاں ہونے والا ہے ریڈ بڑھنے والا ہے اور لالچ بھی دے رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ان کو تو اس کی وعیے سے وہ ڈیلر بھائی بچار ہے اپنے کلائنٹس انڈریسٹر کے اوپر زہر ڈال کے تو ان سے پیسہ لے ایک ان کو دے جاتے ہیں اور خود بعد میں فانس جاتے ہیں ایسا بہت سے لوگ سب ہو جو کہا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ سکون سے کام کریں کوئی جلد بازی نہ کریں سب سے پہلے جی دوسری چیز ہے کہ جو سوسائٹی آ رہی ہے تو سوسائٹیز کا آپ کام اس کام تین سے چھ مہینے سٹیڈی کریں انگراؤنڈ اس کی ورکنگ چیک کریں ان کی جو کمیٹمنٹ پہلے دن تھی ان سے میٹنگ کریں ملیں جلیں پیسہ نہ لگائیں کوئی کلائنٹ نہ دیں جب تک آپ کو ہنڈر پرسن سٹیسفیکشن نہ ہو جائے اور انگراؤنڈ وہ تین مہینے پہلے جو جو کمیٹمنٹ انہوں نے کی تھی آپ دیکھیں کہ اگر تین مہینے میں انہوں نے کہا تھا یہ جی کریں گے اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی باتیں انہوں نے سچی کی ہیں ٹھیک ہے تین سے چھ مہینے میں آپ پورا انیلیسز کریں اس کے بعد اس کے ساتھ آپ جڑیں دوسری چیز ہے کہ لالج جہاں پہ آپ کو نظر ہے کوئی بھی ڈیلر بھائی ہمارا کوئی بھی انویسٹر کوئی بھی سوائٹی والا آپ کو لالج دیتا ہے کہ بھائی یہ ہونے والا ہے چار مہینے میں یہ ہو جائے گا چھ مہینے میں یہ ہونے والا ہے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے کبھی بھی بھائی جان ایسی جگہ پہ انویسمنٹ نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے جب تک آپ موقع بھی دیکھیں سوائٹیاں بڑی ہیں بھائی پڑی دنیا آرام شکون سے کریں جو آپ کے ایسے کا ملنا ہے وہ آپ کو مل کرے گا انشاءاللہ تو ایسی کسے بھی بندے کی باتوں میں آپ نہ آئیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جلدی کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بندے کو ہمیشہ نقصان دیتا ہے جلدی کوئی فیصلہ نہ کریں لالے چاپ بالکل نہ کریں اور کسی کے اوپر بھی جو سوائٹی والا نیا بندہ آ رہا ہے ڈیلر آ رہا جان پچان والے بھی ہیں آپ کے پھر بھی ہنڈر پرسنٹ ٹرسٹ ان کے اوپر نہ کریں اپنا سارا کوش اپنی جمع پونج اٹھا کے ان کی جولی میں آپ نہ پھینگیں بلکہ آپ اپنے طور پر پورا انالیسز کریں جب آپ کو سٹسفیکشن ہو کہ ہاں یار یہاں پر مجھے لگانا چاہیے تو اپنے دنیا آپ رسک لے سکتے ہیں تو آپ وہاں پر رسک لیں ادر وائز آپ کسی کی باتوں میں آکے کسی کو وہ ٹرسٹ کر کے بلکل بھی جو ہے نا وہ نہ کریں تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ باقی بھی ماری ویڈیو دیکھیں کہ انشاءاللہ مزید بھی آپ کو اس ٹاپک پر ویڈیو بنا کے بیجیں گے تینکیو